نمسکار میں فوجہ شرما آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں انڈین فلم ہسٹری میں آج میں آپ کو بیبا کی سیریز کے بارے میں بتانے والی ہوں جو آلٹ بالا جی پر ریلیس کی گئی ہے اس سیریز کی کاسٹ میں آپ کو کشال ٹنڈن، ارف سوفیان اور شفجوتی راجپوت ارف کائنات لیڈ رول میں نظر آئیں گے اس کے ساتھ ہی سیریز میں آپ کو کرن جوٹوانی، ارف امتیاز، پرتیق سہجپال، ارف راحل، انانیا کھان، ارف بینظیر، سچترا پلائی، ارف ڈانا اور نائر کازی، ارف جوئی نظر آئیں گے چلیے تو بینا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو سیریز کی شروعات میں سوفیان شملہ کی خوبصورت برفیلی وادیوں میں زخمی لیٹا ہوا دکھتا ہے جہاں وہ ایک پل کو یاد کرتا ہے یعنی سیریز پاسٹ میں جاتی ہے جہاں کائنات سہانی اور سوفیان دونوں ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کائنات اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوفیان اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ ہوتا ہے پھر سوفیان اور سرین ایک ساتھ دونوں گرلز واش روم میں ہوتے ہیں جہاں کائنات سوفیان کو ٹوکتی ہے کہ یہ گرلز واش روم ہے لیکن سوفیان کا اکڑو کردار کائنات کو ہی سنا دیتا ہے جسے سن کر کائنات وہاں کے منیجر سے کمپلینڈ کرتی ہے لیکن سوفیان میں اپنے پاور پیسے کا کافی گھمنڈ ہوتا ہے اور منیجر کو پیسے دے کر وہ منیجر کا موں بند کروا دیتا ہے اب دوستوں آپ کے لیے سوفیان کی فیملی سے ملنا بہت ضروری ہے جس سے آپ کو اس سیریز میں کس کا کیریکٹر کیسا ہے یہ پتا چلے گا تو یہ ہے سوفیان کے پاپا آدل اور یہ ہے اس کے پاپا کے فرنڈ سوفیان کے چاچا فراد یہ دونوں یونائٹیڈ انڈیا نیوز پیپر کے مالک ہیں جس میں فراد آدل سے 60% زیادہ کا مالک ہے لیکن یہ دونوں کافی جگری دوست ہیں اور ان دونوں کی طرح ہی ان کے بیٹے سوفیان اور امتیاز بھی بلکل ریال بردرز کی طرح رہتے ہیں سوفیان کے پاپا آدل نے دو شادی کی تھی فریدہ اور بے نظیر سے جس میں سوفیان کی ماں فریدہ ہیں اور سوفیان اپنے پاپا آدل کو اس کی دوسری شادی کی وجہ سے بلکل پسند نہیں کرتا وہ اپنی دوسری ماں بے نظیر کو بھی پسند نہیں کرتا تھا لیکن وہ بے نظیر کے بیٹے راہل کو بہت پیار کرتا تھا وہ اس کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ہی مانتا ہے کہانی میں سوفیان ایک پورٹل لانچ کرنے والا ہے جس سے سب کو اس پر بھروسہ ہے کہ وہ اس کو سکسیسفل بنا دے گا لیکن فران کی وائف ڈانا چاہتی ہے کہ سوفیان کی جگہ امتیاز اس پورٹل کا سی ایو بنے لیکن فران سوفیان کو ہی سی ایو بناتا ہے اب پھر لارڈ چلتے ہیں کہانی میں جہاں یونائٹڈ انڈیا کا ڈیجٹل پلاتفرم لانچ ہو رہا ہے اور سوفیان کو پتا چلتا ہے کہ اس کا فون اس واشروم والی لڑکی یعنی کائنات کے ساتھ ایکسچینج ہو گیا ہے دوسری طرف سرین سوفیان کو میسج کرتی ہے لیکن وہ سارے میسج کائنات کے پاس جاتے ہیں کائنات سوفیان کے اپوزٹ تازہ خبر کمپنی میں کام کرتی ہے جہاں کائنات کا بوس اس کو بتاتا ہے کہ آج سوفیان ایک منسٹر کی نیوز آؤٹ کرنے والا ہے لیکن کائنات سوفیان کے فون کا فائدہ اٹھا کر سوفیان سے پہلے ہی نیوز آؤٹ کرنے میں لگ جاتی ہے لیکن جب کائنات اس خبر کو ریکارڈ کرنے پہنچتی ہے وہاں پہلے ہی سوفیان آ جاتا ہے تو کائنات وہاں بس اپنا فون اس سے بدل کر چلے جاتی ہے پھر پارٹی میں سبھی جرنلسٹ اکھٹے ہوتے ہیں جہاں سوفیان سے پہلے ہی اس کی نیوز کو کوئی اور آؤٹ کر دیتا ہے یعنی وہ نیوز تازہ خبر پر آ جاتی ہے جس سے سوفیان کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ اس کا کریر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا لیکن پھر سوفیان بتاتا ہے کہ اس نے تازہ خبر کو ہی خرید لیا ہے یعنی وہ ایک طرح سے اس کی ہی کمپنی سے نیوز آؤٹ کی گئی ہے یعنی اب سوفیان تازہ خبر کا سی ای او ہے اور اس کا فرنڈ جوئی اس کے ساتھ کام کرے گا پھر کائنات اگلی دن سوفیان سے لڑنے آتی ہے اس کے ایسے گھمنڈی کریکٹر کی وجہ سے لیکن وہاں سوفیان کائنات کو جوب سے نکال دیتا ہے اور کائنات وہاں سے چپ نہیں بیٹھتی وہ اپنے ساتھ ہوئی ساری واردات کو ٹٹر پر لکھ کر سب کو بتاتی ہے جس سے کائنات کو پبلک سپورٹ بھی ملتا ہے اب ملتے ہیں کہانی کے کچھ اور لوگوں سے یہ ہے کائنات کے پاپا سہانی جو ایک پروفیسر ہے اور وہ اسی کالج میں میٹس کے پروفیسر ہے جس میں سوفیان کے بردر راہل اور حامد پڑھتے ہیں اور راہل اور حامد کے پاپا اسی کالج کے ٹرسٹی بھی ہیں پھر کہانی میں راہل اور حامد شہانی کے میٹس پیپر لیک کروانے والے ہوتے ہیں اور اس کے لیے راہل سہانی کو اپنے گھر میں ہونے والی ایک پارٹی کے لیے انوائٹ کرتا ہے پھر صوفیان کائنات کی پوسٹ سے اس کو واپس جوب آفر کرتا ہے لیکن کائنات اس کو ٹھکرا دیتی ہے اور اس کو ایکسپوس کرنے کا ٹھان لیتی ہے لیکن جب وہ دوسری اورگنائزیشن میں انٹرویو دیتی ہے وہ ہر جگہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ صوفیان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن کائنات کا صوفیان کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھنا تب بھی جاری تھا پھر وہ پارٹی چھوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بات کرنے کے لیے کائنات کو گاڑی میں بٹھاتا ہے جہاں ان کی بات نہیں بنتی اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس سے صوفیان کافی گصے میں آ جاتا ہے اور بیچ راستے میں ہی کائنات کو اتار کر وہاں سے چلے جاتا ہے جہاں راستے میں کائنات کو کچھ لڑکے چھیڑنے لگتے ہیں پر اس وقت وہاں فراد کا بیٹا انتیاز آ جاتا ہے جو کائنات کی مدد کر ان لڑکوں کو پولس کے حوالے کر دیتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکے راہل کے ہی دوست ہیں تو راہل انہیں صوفیان سے کہہ کر چھڑوا دیتا ہے پھر صوفیان اس جگہ پر واپس آتا ہے کیونکہ اس کو رگریٹ فیل ہو رہا تھا کہ اس نے کائنات کے ساتھ ایسا کیوں کیا لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کائنات اس کو نہیں دیکھتی دوسری طرف کائنات امتیاز سے پورے راستے صوفیان کی برائی کر رہی تھی امتیاز بس اندر ہی اندر ہسے جا رہا تھا کیونکہ وہ صوفیان کا بھائی ہے لیکن وہ اس وقت کائنات کو جوب آفر کر دیتا ہے جس سے کائنات کافی خوش ہو جاتی ہے لیکن جب امتیاز کائنات کو اپنی کمپنی کا نام بتاتا ہے وہ شوق ہو جاتی ہے اور پھر امتیاز کائنات کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں سب کو لگتا ہے کہ یہ امتیاز کی گرل فرنڈ ہے دراصل دوستوں گھر واپس آنے سے پہلے ہی امتیاز نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ گھر آئے گا تو سب کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ امتیاز کی گرل فرنڈ ہوگی لیکن پھر امتیاز سب کی غلط فہمی دور کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی کوئی گرل فرنڈ ہی نہیں ہے وہ بس فون پر مزاک کر رہا تھا پھر پارٹی کے بیچ صوفیان کائنات کو سناتا ہے کہ اس کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھنا بند کرے لیکن پھر کائنات سوفیان کا ایسا بہیویر دیکھ کر امتیاز کا جوب آفر ایکسپٹ کر لیتی ہے اگلے دن سوفیان اور کائنات دونوں کے پاپا اپنے اپنے بچوں کو سمجھاتے دکھتے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑے اور آفیس میں آرام سے رہیں لیکن کائنات کے آفیس کے فرس ڈے بھی سوفیان کائنات کو کافی پریشان کرتا ہے جس سے آفیس میں سب کو کائنات اور سوفیان کے کانفلکس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی امتیاز کائنات کو سپورٹ کرتا دکھائی دیتا ہے لیکن سوفیان امتیاز کو سمجھاتا ہے کہ کائنات بہت چلاک ہے اس سے دور رہے پر امتیاز پر سوفیان کی باتوں کا کوئی پرابہ نہیں پڑتا پھر امتیاز کے گھر اس کی ویلکم پارٹی ہوتی ہے جہاں کائنات جب ان لڑکوں کو دیکھتی ہے تو کائنات ان لڑکوں کو دیکھتے ہی سوفیان کو بتاتی ہے کہ اس دن اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا جسے سن سوفیان گصے میں آ جاتا ہے اور ان چاروں کے ساتھ راہل کو بھی ڈانٹتا ہے جسے دیکھ راہل کو کافی گصہ آ جاتا ہے کہ آج کائنات کی وجہ سے اس کے بھائی نے پہلی بار اس کو ڈانٹا جہاں راہل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ کائنات کا بدلہ اس کی بہن ہرلین اور پلک سے لے گا جو راہل کے ہی کالج میں ہے ایسے میں ہمیں کائنات اور سوفیان کے بیچ اُبھرتا پیار دیکھتا ہے کائنات کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ سوفیان اتنا برا بھی نہیں ہے پھر کہانی میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آپ ہمارے چینل پر پارٹ ٹو دیکھیں جو کچھ گھنٹوں میں آنے والا ہے تب تک کے لیے آپ اس سیزن کے یہ پانچ اپیسوڈ کی کہانی سنیے آگے کی کہانی سننے کے لیے آپ ہمارے چینل انڈین فلم ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں